اکھلیس آدھو نے کہا ہے کہ آخری سمجھ آتا ہے تو بانانس چلے جاتے ہیں موڈی جی کے بارے میں تو کیا کہنا ہے؟ اکھلیس آدھو نے جس پرکار کی پڑی کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آدھنی پردھان منتری جی آج پوری دنیا میں جس پرکار کا سندیس دے رہے ہیں ہمارے جو پراتن دھاروی کا استرکت ہے اس کا دکاس جس پرکار ہو رہا ہے بابا بشنات کی نگری کا جس پرکار کا دکاس ہو رہا ہے اور جس پرکار پردیس کی جنتہ کا سنے حاصل باد اور پیار مانی پردھان منتری جی کو مل رہا ہے اس کو لے کر کے اکھلیس آدھو دنپریشن میں آ گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پاگلپن کے دور سے گزر رہے ہیں ان کو اپنا علاج جا کر کے کسی حسپل میں کرانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اکھلیس آدھو کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ اکھلیس آدھو میں اس بار پھونہ بھارتی ینتہ پارٹی کی سرکار بنے گی یوگی آدھو پناہ جی کے نیتیت میں بھارتی ینتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور اس ناتے وہ پچھر توستہ میں آ گیا ہیں ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے دیکھا جائے کہ پوروانچل کے برامر سماج بڑے نیتہ ایک سامیل میں کیا لگتا ہے کہ اب وہ دیکھیں جب چناؤ آتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی اس دل میں کبھی اس دل میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پر تمان سمیہ میں اکتر پردیس کی جنتہ کے لیے دیس کی جنتہ کے لیے موڈی جی ایک بھگوان کے روپ میں آئے ہیں جس پرکار انہوں نے تمام اتحاسی کستلوں کا دکاس کیا ہے تمام مندلوں کا دکاس کیا ہے گریبوں کے کلیان کے لیے جس پرکار موڈی سرکار نے یوجنا بنائی ہے گریب آج اپنے من میں وہ محسوس کرتا ہے کہ موڈی جی ایسوری سکتی کے روپ میں ہمارے کلیان کے لیے آئے ہیں ہمارے بھکاس کے لیے آئے ہیں اور اس ناتے ہر گریب بھگوان کا روپ دیکھتا ہے موڈی جی کے